السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے احباب نے فرمایا ہمارا جو چیس ہے وہ خاتون جیسا ہو گیا ہے فیمل ٹائپ ہوتا جا رہا ہے اس کے معاملات جو ہے دیکھنے میں بلکل فیمل ٹائپ ہو گئے تو اس میں ایک عجیب سی سمسیہ پڑ جاتی ہے اس کا علاج کرانے میں اچھا معاشورہ مروفجہ میں معاشرے میں آپ اس کو گائنی کومیستیا کہتے ہیں ٹھیک ہے نا گائنی کومیستیا کی کیس میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ مرد کے جو چیسٹ ہیں وہ خاتون جیسے ہو جاتے ہیں بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ کاپی تو ایسی صورت کے جو لوگ شکار ہیں وہ عجیب غریب معاملات ہیں وہ اکثر اوقات علاج کرنے سے بھی ڈرتے ہیں اکثر اوقات بتانے سے بھی گھبراتے ہیں ان کو پریشانی بھی ہو جاتی ہے تو ایسی تمام پریشانیوں کا لئے اس ویڈیو میں دیکھ لیں اور اس پر عمل کر لیں اور گھر بیٹے ٹھیک ہو جائیں کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی نہ کسی سے علاج لینے کی ضرورت پڑے گی نہ آپ کے پیسے خرچے ہوں گے آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک اچھا دوسری بات یہ کہ یہ مرد کے فیمیل ہارمون ایکسز ہونے سے یہ ہوتا ہے صحیح ہو گیا تو اس کے لئے آپ خود غور کیجئے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا محولیات آپ کی جو ہے وہ آپ اپنا قبلہ دروس کیجئے اس کی وجہ سے ہوتا ہے اگر کچھی عمر سے اگر آپ کا محول اس قسم کا بڑھ گیا تو اس میں ایک کیفیات اس سے بھی ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جناباری باڈی بلڈنگ کرنے میں اگر انسٹریکٹر آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کر پا رہا یا بغیر انسٹریکٹر کے آپ نے الٹی سیدھی ایکسرسائز شروع کر دی بندر کی طرح تو پھر بندر کی طرح ہو جائیں گے تو لہٰذا ہر چیز میں ایک ہنر میں ایک استاد آپ کا ہونا چاہیے تو الٹی سیدھی ایکسرسائز کرنے سے بھی می بھی پاسیبل کہ یہ ہو جائے تیسی بات اکثر گاؤں دیہات والے کہتے ہیں کہ کسی خسرے کی مورد کی شی میل کی بددعا سے بھی یہ کام ہوتا ہے تو یہ ان کی سوچ ہے ان کا کہنا ہے میری تو سمجھ میں نہیں آئی تو بارا انسانیت یہ ہے کہ آپ اللہ کی ہر مخلوق کی عزت کریں آپ ان کا دب کریں اعترام کریں انسان کو کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کی کسی بھی مخلوق کا مزاک اڑائے اس پہ تمسخر کرے ٹھیک ہے وہ چیز گلے پڑتی ہے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے تو ایسی کوئی بھی وجہ ہو تو بہرحال یہ بیسیکلی ہارمونل ڈسٹربنس ہے اور ایک مرد کو میل کو فیمیل ہارمون ایکسز ہو گیا ہے ایسی صورت میں ایسٹروجن اس کا بڑھ گیا ہے صحیح یہ آپ نے گھرانا ہے بس اتنی سی بات ہے تو جب اتنی سی بات کرنا ہو تو اس کے پھر دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے وہ عوام الناس کے لیے اس میں ٹائم تو لگے گا لیکن کام ہو جائے گا ٹائم کیسے لگے گا کام ہو جائے گا وہ اس کا ایک آسان طریقہ کہ دو کلو السی کے بیج پسوا کے لے آئیے حضرت پنساری جی سے دو کلو السی کے بیج انتہائی براؤن کلر کے ہوتے ہیں اور بلکل چھوٹے چھوٹے باجرے سے بھی چھوٹے ہوتے تو وہ لے آئیے پسوا کے تل جتنے ہوتے ہیں مگر لمبائی نوک اچھی ہوتی اس کی السی کے بیج بڑی مشہور چیز ہے تو یہ آپ لے آئیے پنساری صاحب سے دو کلو تاکہ بس ایک ہی دفعہ لائیں اور ایک ہی کلو ایک ہی دفعہ میں اللہ کرے آپ کا علاج بن جائے مینیج ہو جائے آپ ٹھیک ہو جائیں اور اس کو کرنا کیا ہے کہ صبح شام صبح نہار مو لے لیں تو زیادہ اچھا ہے اور شام کو بھی لے لیں تاکہ شام کو بھی پیٹھ ہلکا سا خالی ہوتا ہے اس کا آدھا آدھا چائے کا چمچ آپ نیم گرم پانی سے لیں گے نیم گرم پانی سے اور تھنڈا پانی حرام کر دیں گے تھنڈی کھٹی چیزیں بن کر دیں گے اور اگر آپ نے یہ سریعے سے کر لیا تو مسلسل ہر تقریباً ایک ہفتے بعد چیک کرتے رہیے گا اللہ آپ کے دل کو تسلی دے گا کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہیں وانا گینی کمیسٹیا میں ہماری انڈیا پاکستان بنگلے دیش میں تو علاج ہو جاتا ہے عرب ملکوں میں بھی ہو جاتا ہے افریقہ میں بھی ہوتا ہے انڈونیشیا میں بھی ہو جاتا ہے جاپان میں بھی ہو جاتا ہے لیکن اکثر یورپی اور امریکن میں اس کا تو آپریشن ہوتا ہے تو آپریشن سے اللہ بچا لے گا سو فیصد انڈر ایٹ پرسن بچ جائیں گے اگر آپ نے یہ کر لیا دوسری بات یہ کہ السی ایک ایسی چیز ہے السی کے بیچ جو ہے یہ پوری دنیا کے ہر ملک میں مل جاتے ہیں میں نے کوئی ملک ایسا دیکھا نہیں جا کے السی نہ ملتی ہو مل جاتی ہے بڑی آسانی سے مل جاتی ہے سستی مل جاتی ہے تو یہ آپ نے کرنا ہے یہ تو عوام الناس کے لئے ہو گیا دوسری بات عوام الناس کے لئے ہے کہ تلسی کا پودا لے آئیں ٹھیک ہے ایک بین السی دوسری تلسی ٹھیک ہے تو تلسی کا پودا لے آئیں تلسی کو بھار ملک والے تو بیسل لیف کہتے ہیں ہمارے یہاں تو تلسی بولا جاتا ہے اور عربی میں اس کو ریحان بولتے ہیں آپ سہیے تو یہ آپ لے آئیے اس کا پودا نرسری سے آئے گا نرسری سے لے آئیے گا اور اس کو روزانہ صبح شام جو ہے چار پانچ پتے ہاتھ میں لے کے مسئل ہی اس کو مسئلے 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 پانی آ جائے گا یہ پانی ہلکا سا ٹچ کرنا ہے یہ جلبازی کے چکر میں کہ میں جلدی اچھا ہو جاؤں گائنی کمیستیا میں اس کو رگڑنا نہیں ہے اگر آپ نے رگڑا تو صحیح نہیں ہوگا ہاتھی کی سونڈ آ جائے گی بار ہاں لوگ پوجہ کرنی شروع ہو جائیں گے آپ کی بابا اولاد کب ہوگی تو بابا بابا بننے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پانی لے کے صرف ہلکا سا ٹچ کر لیجئے ٹھیک ہے آپ کا مسئلہ حل ہونا چاہیے مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کو اس کو کبھی بھی نہیں مالش کر جائے گا گائنی کمیستیا کے کیس میں ونہا اکثر کیس میں اس کو رگڑنا ہوتا ہے مالش کرنی ہوتی مساج کرنا ہوتا ہے لیکن گائنی کمیستیا میں آپ نے اس یونٹ کو تحریک بلکل بھی نہیں دینی اور اس کو ہاتھ پھر کے بار بار چیک بھی نہیں کرنا ہے کہ کم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بس آنکھوں سے دیکھ لیا کریں کہاں بھئی کم ہو رہا ہے اللہ کے شکر ہے صحیح ہو گیا تو یہ آسان ترین علاج ہے اور باقی حکمہ صاحبان جو طبیب صاحبان ہیں تو ان کو تو ریزلٹ جلدی چاہیے ہوتا ہے ریزلٹ چاہیے نا پیشنٹ بھولتا ہے ایک مینے کے ٹائم میں باہر جا رہا ہوں ایک مینے کے ٹائم میں میری شادی ہونے والی ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے السی کے بیج لے لیں السی کے بیج اور تلسی کے بیج بھی ملتے آتے ہیں پنساری سے یہ السی تلسی ان دونوں بہنوں کے بیج لے آئیں پنساری سے کتنے زیادہ نہیں ایک کلو لے آئے پیسیں دونوں کو اور پیسنے کے بعد کتنے ہوگے دو کلو ڈبل کتنا ہوا چار چار کلو پانی ڈالتے ہیں رات کو دو تین دفعہ اٹھ کے ہلا دیجئے گا اور چھوڑ دیں پھر اس کو پانچ شہ گھنٹے چھوڑنے کے بعد اب جو پانی آرہا ہے اس پانی کو نتھار کو اس ٹیل کے برطن میں اس ٹیل فوڈ گریڈ ہوتا ہے اس ٹیل کے برطن میں اس کو آگ دے دیں آخر میں جو پاورڈر آتا ہے بن گیا ہو گیا علاج یہ پاورڈر کو دھوپ اچھی دینی ہے ونہ یہ پاورڈر پانی دیتا ہے پانی یہ چپ چپارڈ دیتا ہے اگر آپ نے کیپسول میں بڑا تو کیپسول پگل جائیں گے خراب ہو جائیں گے تو یہ پاورڈر ایسا ہے کہ اس کو آپ نے دھوپ دینی اچھی خاصی ہو ہیلانا جلانا بھی ہے اچھی طرح سوگیا تیار ہے مرضی اس کی شیشیاں بھر لیجئے مرضی اس کے کیپسول بھر کے پیشنٹ کو دے دیجئے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ریزلٹ جلدی آتا ہے اور ریزلٹ اچھا ہو جاتا ہے اور دینا یہ بھی نیم گرم پانی ہی سے ہے ٹھیک ہے اور باقی ایسا پیشنٹ جو گائنی کومیسٹیا کا پیشنٹ تھا اس کی ادرک بن ادرک بن یعنی کہ جتنی بھی غدی اصابی تحریک والی چیزیں ہیں آپ خود سمجھدار ہو سمجھ گئے کہ یہ ایریا اگر ڈیولپ ہو کے فیمل ٹائپ ہو جاتا ہے تو یہ غدود بن گیا نا گلینڈ بن گیا تو جتنی بھی گلینڈ ایکٹیویٹر چیزیں وہ ساری بن کر دیں اس کا ادرک بن لیسن بن نمک بن تب تو علاج ہو جائے گا انشاءاللہ تالہ ٹھیک ہے جی دعا میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ